بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے اور میں آپ سب کو اپنے یوٹیوب چینل آنلی فالو اسلام پر خوش آمدید کہتا ہوں اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی کلک کریں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک بہ آسانی پہنچ جائے اور آج کی ہماری اس ویڈیو کا عنوان ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سنہیری سو اقوال تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا حکمت کی بات مومن کا گمگجتہ مال ہے وہ جہاں کہیں اسے پاتا ہے اپنا لیتا ہے کسی انسان کے دل میں ایمان اور حسد اکھٹے نہیں رہ سکتے جس نے علم کا راستہ اختیار کیا اس نے جنت کا راستہ اختیار کیا جو شخص بغیر اجازت اپنے بھائی کے خط کو دیکھے وہ آگ کو دیکھے گا جس نے طلب علم میں وفات پائی گویا وہ شہید ہوا حق حمسائیگی چاروں طرف چالیس چالیس گھروں تک ہے علم حاصل کرنا ہر مسلمان مرد اور عورت پر فرض ہے جو اللہ تعالیٰ اور قیامت پر یقین رکھتا ہے اسے کہہ دو کہ پڑوسی کی عزت کرے تم میرے پاس حسب نصب لے کر نہیں عامال لے کر آؤ وہ شخص جو بڑوں کی عزت اور چھوٹوں پر شفقت نہیں کرتا وہ میری عمت میں سے نہیں بازار سے اولاد کے لیے جو بھی چیز لاؤ سب سے پہلے بیٹی اور پھر بیٹے کو دو پیٹ سے بڑھ کر کوئی بدترین برتل نہیں جو شخص اس بات سے خوش ہو کہ لوگ اس کے لیے تعزمن کھڑے ہوں وہ اپنا ٹھکانہ آگ میں سمجھے کسی بھائی کی ضرورت پوری کرنے والا ایسا ہے کہ گویا اس نے تمام عمر خدا کی خدمت میں گزار دی جہالت افلاس کی بدترین شکل ہے جو علم کی راہ پر چلتا ہے اللہ اس کے لیے جنت کی راہ آسان کر دیتا ہے گوٹ سے گور یعنی قبر تک علم حاصل کرو علم بغیر عمل کے وبال ہے اور عمل بغیر علم کے تباہی ہے ہمیشہ سچی اور حق بات کہو اگرچہ کروی ہی ہو تین عمل ایسے ہیں جو انسان کی موت کے بعد بھی جاری رہتے ہیں نمبر ایک صدقہ نمبر دو وہ علم جس سے لوگ فائدہ اٹھائیں نمبر تین نیک اولاد جو اس کے لیے دعا کرے بلند حمتی ایمان کی علامت ہے وہ شخص بے دین ہے جس میں دیانت داری نہیں بہترین لوگ وہ ہیں جو اچھے اخلاق کے مالک ہیں اپنی محنت کی کمائی سے بہتر کھانا کسی شخص نے کبھی نہیں کھایا خاموشی بہت بڑی حکمت ہے میانہ روی اختیار کرنے والا کسی کا محتاج نہیں ہوتا عامال نیتوں کے ساتھ ہیں ہر شخص کو اسی کا عجر ملے گا جس کی اس نے نیت کی ہر نشے والی چیز حرام ہے منافق کی تین نشانیاں ہیں نمبر ایک جب بولے تو جھوٹ بولے نمبر دو وعدہ کرے تو پورا نہ کرے نمبر تین امانت لے تو خیانت کرے اللہ تعالیٰ نے ہر بیماری کی شفا بھی پیدا کی ہے دنیا میں اس طرح رہو گویا پردیسی ہو یا راہ چلنے والے ایمان اور بخل ایک جگہ اکھٹے نہیں ہو سکتے وہ زلیل ہوا جس نے بڑھاپے میں والدین کو پایا اور ان کی خدمت کر کے جنت نہ حاصل کی تم میں بہترین وہ ہے جو قرآن سیکھے اور دوسروں کو سکھائے کسی آدمی کے جھوٹا ہونے کیلئے یہی کافی ہے کہ وہ سنی سنائی بات بغیر تحقیق کے آگے بیان کر دے دنیا مومن کا قید خانہ ہے اور کافر کی جنت ہر گناہ کی توبہ ہے مگر بد اخلاقی کی نہیں شرک کے بعد بدتر گناہ مخلوق خدا کو تکلیف پہنچانا اور ایمان کے بعد افضل تری نیکی مخلوق خدا کو راحت پہنچانا ہے دنیا کی محبت ہر خطا کی جڑھ ہے انصاف کی بات ظالم بادشاہ کے سامنے کہنا بہت بڑا جہاد ہے سبر ایمان سے ایسے ملا ہوا ہے جیسے سر سے جسم ملا ہوا ہے اور سبر ایمان کی روشنی ہے رشوت لینے والا اور دینے والا دونوں جہنمی ہیں دوزخ میں پہنچانے والا کام جھوٹ بولنا ہے جو جھوٹ بول بول کر لوگوں کو ہسائے اس کے لئے سخت عذاب ہے اگر کوئی برا کام دیکھے مگر منع نہ کرے تو اللہ تعالیٰ عذاب نازل کرے گا اور سب کو اس میں گھیر لے گا اللہ ظالم کو محلت دیتا ہے مگر جب پکڑتا ہے تو پھر نہیں چھوڑتا جو موت کو یاد رکھے اور اس کی اچھی تیاری کرے وہ سب سے زیادہ اقل مند ہے ٹھوکر کے بغیر کوئی بردبار نہیں بنتا تجربے کے بغیر کوئی دانا نہیں ہوتا جو رحم نہیں کرتا اس پر رحم نہیں کی جاتی طاقتور وہ نہیں جو دوسروں کو پچھار دے طاقتور وہ ہے جو غصے میں اپنے آپ پر قابو رکھے مومن ایک سراخ سے دو بار نہیں دسا جا سکتا چغل خور جنت میں داخل نہ ہوگا ایک دوسرے کی خوش آمد نہ کرو یہ ایسا ہے جیسے کسی کو زباح کرنا مومن کو چاہیے اپنے آپ کو زلیل نہ کرے جو کام طاقت سے باہر ہو اس میں ہاتھ نہ ڈالے سادگی ایمان کی علامت ہے تمام بری خصلتوں میں دو سب سے بری ہیں نمبر ایک انتہائی کنجوسی نمبر دو انتہائی بزدلی بہت نہ ہسا کرو ہسی سے دل سخت ہو جاتا ہے حیاء اور کم بولنا ایمان کی شاخے ہیں حسد نیکیوں کو ایسے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو اور صدقہ گناہوں کو ایسے بچھا دیتا ہے جیسے پانی آگ کو جو آدمی خونی رشتوں سے قطع تعلق کرے وہ جنت میں داخل نہ ہوگا اللہ تعالی دو باتوں کو پسند کرتا ہے بدھ باری اور میانہ روی دو خصلتیں مومن میں نہیں ہوتی کنجوسی اور بدخلقی مسلمان کو گالی دینا فسق ہے اور اس سے جنگ کرنا کفر جنت ماں کے قدموں تلے ہے جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں ہے رونا دل کو روشن کرتا ہے باپ جنت کے بڑے دروازوں میں سے ہے چاہو تو ضائع کر دو یا چاہو تو محفوظ کر لو اللہ کی رضا باپ کی رضا میں ہے اور اللہ کا غصہ باپ کے غصے میں ہے دنیا دولت ہے اور دنیا میں اچھی دولت نیک عورت ہے عورت سے چار باتوں کے سبب نکاح کیا جاتا ہے نمبر ایک مال کے لیے نمبر دو خاندان کے لیے نمبر تین جمال کے لیے نمبر چار دین کے لیے بہتر ہے کہ دین کے لیے نیکہ کیا جائے مظلوم کی اح سے ڈر کہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں انصاف کی ایک گھڑی سالوں کی عبادت سے بہتر ہے سب سے بڑی نیکی اپنے دوستوں اور ہم نشینوں کی عزت کرنا ہے دنیا آخرت کی کھیتی ہے جو بوگے وہی کاتوگے زبان سے اچھی بات کے سوا کچھ نہ کہو سلام میں پہل کرنے والے کو نوے اور جواب دینے والے کو دس نیکیاں ملتی ہیں جو شخص اللہ سے ڈرتا ہے وہ بدلہ نہیں لیتا مومن کی زبان دل کے پیچھے ہوتی ہے یعنی وہ سوچ سمجھ کر بولتا ہے غلے کو روک کر بیچنے والا ملعون ہے نرم مزاج اور نرم خوش شخص پر دوزک کی آگ حرام ہے اپنی کمائی پاک رکھو تمہاری دعا قبول ہوگی مجھے غریبوں میں تلاش کرو کیونکہ غریبوں کے ذریعے سے ہی تمہیں رزق ملتا ہے بہتر ہے وہ شخص اپنے ظالم کو بددعا دیتا ہے وہ اپنا بدلہ لے لیتا ہے انسان خدا کا اور خدا اس کا راز ہے سچی اور مٹھی بات بھی صدقہ ہے تم میں سے کوئی شخص بھی صرف اپنے عمل سے نجات نہیں پائے گا جھوٹ بھی دراصل منافقت ہی کا حصہ ہے نیک لوگوں کی صحبت نیکی کرنے سے بہتر ہے اور برے لوگوں کی صحبت پدی کرنے سے بہتر ہے شرافت نصب بھی ایک نعمت ہے جب کسی فاسق آدمی کی تعریف کی جاتی ہے تو عرش عظیم کانپ اٹھتا ہے آدمی اس شخص کے ساتھ ہے جس سے وہ محبت کرتا ہے مومن کی فراست سے بچو کیونکہ وہ اللہ کے نور سے دیکھتا ہے جو اپنے دوست کو کسی گناہ کا تعانیٰ دے وہ اس گناہ کا مرتقب ہونے سے پہلے نہیں مرے گا سبر وہ ہے جو مصیبت کی پہلی ٹھوکر لگنے پر کیا جاتا ہے اللہ تعالیٰ جمیل ہے اور جمال کو پسند کرتا ہے ایمان کے بعد بڑی نعمت نیک عورت ہے جب کوئی عورت مرے اور اس کا خاون اس سے راضی ہو تو وہ جنت میں جائے گی برے دوستوں سے بچو کیونکہ وہ تمہارا تعرف بن جائے ہیں عالم کی فضیلت عابب پر ویسی ہے جیسے میری فضیلت امت پر اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے تاکہ ہماری دنیا اور آخرت دونوں بہتر ہو سکیں آمین مزید ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں شکریہ ہمیں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کریں گھنٹی پر کلک کرنا نہ بھولیں اپنی دعاوں میں ضرور یاد رکھیں تو دوستو اس ویڈیو میں اتنا ہی اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس ویڈیو کو لائک کر کے ہماری حوصلہ افضائی کریں اور اس ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ اور دوسرے لوگ بھی آپ کی طرح اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور کمیٹس کر کے ہمیں اپنی رائے سے آگاہ کریں اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے آمین اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت زیادہ خیال لکھئے گا اور مجھے دعاوں میں یاد رکھئے گا ٹیک کیئر اللہ حافظ